ناظرین آج ایک اسلامی واقعہ پڑھا تو سچا آپ کی ساتھ میں شیئر کروں واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت تھی تو آپ کے قبیلے کے چند ہزار لوگ آپ پر ایمان لائے ان خوش قسمت لوگوں کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حوارین فرمایا جس کا مانی ہے مخلص دوست ان ہماریوں نے ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سچے نبی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری لئے آسمان سے پکا پکایا کھانا نازل فرمائیں اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا کہ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو ویسا مطالبہ نہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نراز ہو جائے اس پر حوارین نے کہا ہم یہ مطالبہ آپ علیہ السلام پر کسی شک و شبہ کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ اس لئے کر رہے ہیں تاکہ ہماری ایمان کو حق و یقین کا درجہ حاصل ہو اور ہم اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جب علیہ السلام کے حواریوں نے یہ یقین دلائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا اور ٹاٹھ کے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر یہ دعا فرمائی پارہ ساتھ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 ترجمہ اے اللہ ہمارے رب اتار تمبر فوان آسمان سے تاکہ بانجھیں ہم سب کے لئے ہی خوشی کا دے یعنی ہمارے اگلوں کے لئے اور ہمارے پشکلوں کے لئے اور وہ ایک نشانی تحی طرف سے اور ہمیں رزق عطا کر بے شک سے سب سے بہتر رزق دینے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دستر خان کو دیکھ کر بہت روئے اور اللہ تعالیٰ سے عز کی کہ اس دستر خان کو میری عمد کے لئے رحمت بنادنا کے عذاب علماء اکرام و مفسرین عظام نے اکھا ہے کہ جب عزت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دستر خان کو کھولا تو اس میں سات مشلیاں تھیں سات روڑیاں تھیں ان کے سات ترہ ترہ کی سبزیاں زیدونگی پنیر و گناہ و گوشت بھی اس دستر خان پر موجود تھا اور مشلیاں ایسی شاندار و بزیز تھی کہ ان میں ایک بھی کانٹا نہیں تھا ان سے روغن ٹپک رہا تھا آپ کے ایک صحابی شمون نے پوچھا اے نبی علیہ السلام کیا یہ کھانا جنتی ہے یہ زمینی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے جواب دیا نہ یہ جنتی ہے نہ یہ زمینی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ابھی ابھی اپنی قدرت کاملہ سے پتہ فرمایا ہے اور ہماری طرح بھیجا ہے کھانا کھانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ہواری کو شہر میں بیچا تاکہ وہ شہر کے تمام بیمار مساکین، فقرہ، پوڑی، معذور اور جزام بوبارس کے بلغرہ کے ملزو کو کھٹھا کر کے لائے جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان تمام سے فرمایا کہ ہاں دھوکر اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کریں سب لوگ بیٹھ گئے اور کھانا کھانا شروع کیا ہر کسی نے سہر اکر کھایا مگر خدا کی قدرت سے اس کھانے سے ذرا برابر بھی کام نہ ہوا اور اس کھانے کے برکت سے جتنے بھی بیمار تھے سب کے سب شفایاب ہو گئے اور جو فقرہ اور مساکین تھے وہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے چند دنوں میں غنی ہو گئے جب مریض اور مساکین مگرہ کھا چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام میں دوسرے لوگوں کو بھی کھانے کو حکم دیا پہلے دن سات ہزار تین سو فراب نے دستر خان سے کھایا مگر اس کھانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی جب اتوام لوگ سہر ہو کر فارق ہو گئے تو یہ دستر خان آسمانوں کے طرف اڑ گیا اور بادوں میں چھپ گیا اسی طرح ہر روز یہ دستر خان آسمانوں سے نازل ہوتا اور سب لوگ پہلے سے زیادہ سہر ہو کر کھاتے یہ سلسلہ چالیس دن تک چلتا رہا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دستر خان سے آت امت کے امیت لوگ نہیں کھا سکتے جب علیہ السلام نے ان لوگوں کو یہ حکم سنایا تو آپ علیہ السلام کی مقالف ہو گئے اور کہنے لگے یہ دستر خان آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ تمہارے جادو کے وجہ سے آتا ہے ان منکرین کی تعداد تین سو تین بیان کی جاتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جب تک تم اس سے کھاتے رہے یہ من جانب اللہ تھا اور جب تمہیں منع کر دیا گیا تو یہ میرے جادو کا کرشمہ ہو گیا تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کیا ہے اور میری بیعت بھی کی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے ذات کے لئے تیار ہو جاؤ چنانچہ سب کے سب مالدار لوگ رات کو سوئے سوہ بیدار ہوئے تو کوئی بندر کوئی سور اور خنزیر بنے ہوئے تھے یہ سب سزا انہیں نبی علیہ السلام کی بیعت بھی کرنے پر ملی تھی استغفراللہ آج تک کیلئے اتنا ہی مزید اچھے سامی واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گی چینل کو سبسکرائب کرنے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا تو اور ویڈیو بساند آئے تو لائک بھی کیجئے چینل دیکھنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ